ہمارے افاجیتی گھرے میں اپنے کھیمے میں چلنا ہوگا کیوں؟ دراصل حضور کچھ گسپیٹی ہے گسائیں ہیں اس چھاؤنی میں گستاکیم آپ جہاں پناہ ہمارے تمام سپیسلار بڑی دیلیری کے ساتھ ان سے لڑ رہے ہیں وہ انہیں گرفتار بھی کر لیں گے لیکن حضور دکت یہ ہے کہ اس وقت اس چھاؤنی میں بہت سارے مزدور بھی موجود ہیں اب اتنے سارے مزدوروں کے بھی اس دشمن کو پہچاننا بڑائی مشکل اور پیچیدہ کام ہو گیا ہے اب ایسے سنگین افرہ تفیوارے حالات میں آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا جانا ہے اس لیے اس وقت آپ کو آپ کے کھیمے تک افاجیتی گھرے میں لے کر چلنا اور آپ کے کھیمے کو خاص افاجیتی سبائیوں کے گھرے میں رکھنا ہمارے لئے سب سے ضروری ہے جانبنا ایک باغی ہم نے بکرفتار کیا ہے بتا تیرے ساتھ اور کتنے ساتھ ہی آئی جواب دے میں تو اکیل آیا تھا مگل کہ تو یدی میرے ساتھ ہی آگئے ہیں مجھے بچانے کے لیے تو پھر تم کیا تمپور نے بچھوئی شکتی بھی انہیں روک نہیں سکتی تم سب کی لاشت دائیں کی چالیس ہزار سپائی موجود ہیں کوئی بھی نہیں بچے تم سب سب بنایے گای بھٹی کے ٹیلے پر پانسے کے پندے پر اٹھائیں گے تاکی تمام راج پوتھ پوتھ تمہاری لٹک دیل آشویل 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 اچانک مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی ہے یہاں پہ سب بچے موسیقی 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 جنب کوئی نہیں ہے وہاں پہ کھالی خندر اور جھاڑیاں اور سفر چمگادڑے فرپڑا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو فوراں چلو یہاں سے ورنہا گوگنڈا پہنچا گا وہ تاہثیں چلو موسیقی چلو 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 موسیقی 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 چڑھا رکت کا ڈیکا ہے مٹی کو مائے مانے دیش بھکتی کا بول ہے جو میں بانی رانا جانے سنسا ہس اس پھوت کا دیش کا گنگن ہے یہ گاہ ہے چاہ 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 جس کی چاہ کا پرتاب ہے ایک ننگ کا کہیں جسے آپ کا پرتاب ہے ویروں کے سا ہس کی جو ہوتا پرتاب ہے جائے 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 جس کی چاہ کا پرتاب ہے بڑا ہے ڈھیٹھ اور بے شرم انسان ہے لے تو موت تیرے سر پہ مڑ رہی ہے اور تو پھر بھی مسکر آرہ ہے دکھتا ہے تیرا تو کام مجھے ہی کرنا پڑے گا کام تو تیرا ہونے بارا ہے مغال بیچھے مڑ کے تو دیکھ سارے سلا کر رہے گا کے چند پہل دیکھےou دکھتا ہے جس مڑ ساکٹا ہے بڑ کے چند پہل جائے میں نے شکر کچاوں کی میں نے شکر کچاوں کی میں نے شکپ دکھائیں میں نے شکر کچاوں کی میں نے شکر کچاوں کی سلکر جائے میں کا 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 لگتا ہے اتھار تھا چلو موسیقی 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 یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سورتن سن جی مہوار ہماری ماتر بھومی ہیں یہاں سے جان بچا کر بچنے کی بات کہہ رہے ہیں آپ آئی کیسے ہی دور چھوڑھنڈے کی بات آپ کی من میں سورتن سن جی ہم مہوار باس ہی ہیں سورتن سن جی اپنی جان دے سکتے ہیں تیگہ شتر کو کبھی کبھی پیٹ نہیں دکھا سکتے ایک بار انہوں نے دلگمچھاونی بنا لی تو انہیں یہاں سے ہٹانا اسمبھا ہو جائے گا سلطنسی جی کیا آپ یہ نہیں جانتے بار 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 یہ بات ہمارے من کو کچوٹ رہی ہے کہ کیوں نہیں سنی بھاؤ جی راج پتا اپنے ہماری بات کیوں جانے دیا ہم نے انہیں اس طرق سے باہر جو کچھ ہو چکا ہے اس پر دکھی ہونے سے ورطمار کی سیتی تو نہیں بدلے گی راوٹ جی بیٹی پر کسی گازیکار نہیں اب تب بس ہمیں یہ سوچنا چاہے گی کیا ہمیں کرنا کیا مغلوں کے ورط ہماری رنڈیتی کیا ہونی چاہیے سنڈے یہ درک ہمارا ہے اور ہم اپنے اس درک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں اپنے رکھ کی انتیم بھوند تک تک یہی رہ کر ان برور مغلوں کے ساتھ سنکھش کریں جا اکلن جی جا اکلن جی جا اکلن جی تو عجب دے بائیسہ کو عوشی ہمیں اس درک سے باہر بھیجنا ہوگا چھوٹے کور امر سنگھ کے لیے عجب دے بائیسہ کے جیون کی سرکشہ ہمیں کسی بھی مولے پر سنشت کرنی ہی ہوگی آج کھانے میں ڈال باٹی چورما بنے گا کورپرطاپ کو ادھیک پسند ہے آپ جاہیے اور ساری تیاریاں کیجئے ہم سویم اپنے ہاتھوں سے بنائیں جھوٹے دلا سے دے رہی ہیں آپ نے آپ کو عجب دے ستیہ ہم سب چھلتے ہیں تو کئی اتنے بڑے دھماکی سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا پورپرطاپ نے آج تک ہم سے جو بھی کہا ہے اس سے پورا کیا ہے جو بھی وچن دیا ہے اسے نبھایا ہے وہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں کہتے وہ سورم ہم سے کہہ کر گئے وہ سورم ہم سے کہہ کر گئے کہ ہم ان کے لئے بھوچن کی تیاریاں کر کر رکھیں خمبہ کھڑے کور آنی کا راوت جی پدھا رہے ہیں اے تو پورے آدر اور سمان کے ساتھ انہیں اندر لے آئی ہے دیکھا مدل سا بھائی جی آپ کے ساری شنکاؤں کا اتر آپ کو مل گیا اور سرم راوت جی یہاں پر انہیں لے آئے اب تو مسکر آئی ہے دیکھنا راوت جی ہمیں ان کے آنے کا سما چاہ سمائے خمبہ گانی راوت جی کب آرے ہمارے بھی راوت جی کیا بات ہے اتنے شاند کیوں ہے آپ عجب دے بھائی صاحب آپ کو اسی سمیت درگ سے نکل کر کسی سرکشت ستھان کی اور جانا ہوگا ہم نے سب ہی آوشک جا چکے ایک ایک پتی 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 وہ ہی نہیں سکتے ما کہتے ہیں بھگوان سب جگہ ہوتا ہے جانس اچھے من سے آت کرو وہ وہ ہی آجاتے ہیں اور ہم یہ دیپا کسی مندر میں چلا رہے ہیں کسی دیپا کتنے سمیں سے کس نے یہاں دیپا نہیں جلایا ہوگا اور آج بھگوان کی کرپا سے ہم سب یہاں سرکشتے ہیں تو ہمیں کم سے کمیں دیپا چلان چلان چلیے ہیں نا یہاں پر یہ بھگوان یہ طور میں داجی راج اور ہماری ماں کی رکشہ کرنا اور ہماری جانبوہ کو جل سے جل سوست کر دینا ہمار سنجھے آپ کی یہ بھگوان ہے جو اپنے اس مندر کی رکشہ نہیں کر سکتے ہو آپ کی رکشہ کیا کریں گے اور یدی آپ انہیں پرسند کرنے کی نہیں دیپاک جلا رہے ہیں تو اسے کسی ایسے اس تھان پر رکھئے جہاں سے ہی بھگوان کو دیکھ سکے ہم بتاتے ہیں آپ کو رکھئے میں دیپاک کو نہ چھڑیے کہاں جا رہے آپ اب ہوں گے نا آپ کے بھگوان پرسند مانگیے جو مانگ میں آپ کو مارسنگ مارسنگ نا جانے کیتنا کشس زہری ہے یہ نا جی جو اڑتہ انکا شریر صافتہ جا رہا ہے جدی اس سمائے انہیں اپچارجیں ملانا تو ہم اپنی بیٹی کو کھو دیں گے نا جا ہم تات نا کٹنے آنسا جائیے اور آز باز کے گاؤں سے کوئی اچھے بیجی کو لے آئیے ہم اپنے آپ کو پورا سیبن چھما نہیں کر بائیں گے نہیں دھر بائی جی ہم اس سمیں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے یا دی اس سمیں ہم بچوں اور محلاؤ کو لے کر یہاں سے نکلے تو ہو سکتا ہے کہ حسین کولی خان کو اس بات کی بھنک لگ جائے بہت دور تک بہیں گیا ہوگا ہم اپنی پتری کے لیے سبی کے پرانوں کو سنکٹ پہ نہیں ڈال سکتے ہمارا راج دھرم ہمیں اس بات کی انومتی نہیں دیتا چلو 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 Kerry ہندر پہ روشنی اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی موجود ہے وہاں پہ جلو اس سمائے بھی آپ کو اپنی پرجا کی پڑی ہے رانا جی یہ نلدی سی جان پر تھوڑا سا تو ترس کھائی ہے بینہ اپچار کے مر جائے گی ہے یہی تو سمسیا ہے تھیر بائی جی کہ آپ کے والے ایک ماں کے دشتری کون سے سوچ رہی ہیں انتو ہم ایک راجہ ہیں ہم اپنے راج دھرم کو نہیں چھوڑ سکتے آمی بہش ہیں تھیر بائی جی آہ آہ بہث آمی بگائش آہ 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 آآست آہ 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 ہمیں شما کر دیتے چاند کو ہم اپنے کمتابیوں کے آگے بے بش ہمیں شما کر دیجے داجی راج ہم سمجھ رہے ہیں آپ کی ویوشتہ آپ بلکل صحیح ہیں آپ اپنا کرتب دے نبھائیے داجی راج ہم بھی اب اپنا کرتب دے نبھائیں گے حجور لٹیا پرتاب آیا میں جا کر اپنے ٹکڑی کے ساتھ اسی روکتا ہوں پرتاب تو کیا اس کا کوئی بھی سواتھی زندہ بچ کے نہیں جا پایا پرتاب ہمیں کچھ بھی کر کے اس مغل کو روکنا ہوگا انیت تھا مغل چھاونی سسانک سب ادھار آ جائیں گے دوی جائے ملشی کون ہو سکتا کس کے اتنے جرات کس کے حکم سے حملا ہوا ہم پر کس کے حکم سے کس کے حکم سے ہماری زندگی کا سب سے بڑا کارٹا آج ہم تجھے ختم کرتے گے جاؤ اور جا کر ہمارے سبی سی بس لار تک ہمارے پرگام پلچا جاؤ ہمارے کھے میں بے گھسنے والے گھس پیٹیوں کو جو زندہ پکڑ کر ہمارے سامنے لے کر آئے گا ہم اسے مو مانگا ہی ناں جاؤ کھلا آپ ٹھیک تو ہے نا جی گوھر بردار بست ہمارے کھلا ہمارے کھلا ہمیں یہ انتہار پورو کھو گئے اچھ نہیں کھلا ہوں گا اور یہ سامنے ہی ہوگا جی گوھر بدا چلی چلی کھلا پرطاب تم بچ کے نہیں جا سکتے دھیر لوگ کھہمے کو چار درف سے تم یہاں سے بچ کے تو نہیں جا سکتے پرطاب لیکن ہاں ہاں یہ فیصلہ ضرور کر سکتے ہو چپ چاپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ہمارے خلاف ہاتھیار اٹھانا تمہارے لیے خودکشی ہوگی پرطاب بولو کون سا راشتہ چننا چاہتے گا موسیقی موسیقی